ہماری دنیا نے اپنی طویل و قدیم تاریخ میں کئی شہروں کے اروج و زوال دیکھے ہیں ان قدیم شہروں میں کئی شہروں کی تاریخ بڑی دلچسپ رہی ہے آج ہم ایسے ہی ایک قدیم شہر کا تذکرہ کریں گے تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں موجودہ اراق کا قدیمی تاریخی شہر نینوہ جو ایک وقت میں دنیا کا سب سے بڑا اور ترقی یافتہ شہر کہلاتا تھا دریائے دجلہ کے کنارے واقع اس شہر کی تاریخ تقریباً چھ ہزار قبل مسیح پرانی ہے جب یہاں پہلی بار آبادی قائم ہوئی تھی شہر نینوہ جسے تاریخ میں افانوی اہمیت بھی حاصل رہی ہے نینوہ کا شمار آشوری دور حکومت کے اہم شہروں میں ہوتا تھا اور ایک وقت میں یہ اس سلطنت کا مرکز بھی رہا تھا دو ہزار قبل مسیح میں شہر نینوہ کو دیوی اشتار کا مرکز سمجھا جاتا تھا اس دیوی کو محبت جنگ خوبصورتی اور طاقت کی دیوی تصور کیا جاتا تھا نینوہ شہر کی تاریخ کا اہم دور کا غاز بادشاہ سارگون کے دور میں ہوتا ہے جب سارگون نے نینوہ اور اس کے گرد و نوہ پہ قبضہ کر کے ان علاقوں کو سلطنے اکات کا حصہ بنایا یہاں ہم اپنے سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ سارگون ہی وہ بادشاہ تھا جس نے اکات کی سلطنت کی بنیاد رکھی اور یہ دور تھا تیس سو قبل مسیح کے قریب کا دور سارگون ہی وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے دیوی اشتار سے منصوب پہلا عبادت خانہ شہر نینوہ میں بنایا سلطنت اکات کے زوال کے بعد نینوہ مختلف بادشاہوں کے زیر تسلط رہا جن میں اموری اور آشوری بادشاہ قابل ذکر ہیں اٹھارویں صدی قبل مسیح میں نینوہ پر بابل کے بادشاہ ہمورابی نے قبضہ کر لیا جو کہ اس کی موت تک رہا ہمورابی کی موت کے بعد نینوہ ایک بار پھر سے آشوری سلطنت کے قبضے میں چلا گیا تیروی صدی قبل مسیح میں آشوری بادشاہ نے یہاں اپنا محل اور ایک عبادتگاہ تعمیر کروائی اسی بادشاہ کے دور میں نینوہ کی تعمیر کے نئے دور کا آغاس ہوا اسی بادشاہ کے دورے حکومت میں پہلی بار شہر کے گرد فصیل بھی تعمیر کی گئی یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک اندازے کے مطابق نینوہ کا رقبہ سات سو ہیکڑ تھا اور اس کے گرد فصیل کی لمبائی تقریباً بارہ کلو میٹر تھی جس میں پندرہ دروازے تھے اور ہر دروازے کا نام کسی دیوی یا دیوتا سے منصوب تھا نینوہ کی تاریخ کے نئے دور کا آغاس آٹھویں صدی قبل مسیح میں ہوا جب سن حارب نامی بادشاہ تقنشین ہوا اس نے نینوہ کو اپنی سلطنت کا مرکز بنایا اور اس شہر میں اپنا مہر تعمیر کروایا اس کے دورے حکومت میں نینوہ ایک بہت بڑے شہر میں تبدیل ہو گیا تھا اس کے دور میں شہر کو پانی کی سپلائی اور ذرات کے لیے نہرے بنائی گئیں اس شہر میں وہ سب تعمیرات کروائی گئیں جس سے یہ شہر دنیا کی نگاہوں کا مرکز بن سکتا تھا ایک اندازے کے مطابق اس دور میں نینوہ کی عبادی ایک لاکھ سے ایک لاکھ بیس ہزار تک تھی یہ دور نہ صرف نینوہ کی تاریخ کا نیا دور کہلاتا تھا بلکہ آشوری دور حکومت کا بھی نیا دور کہلاتا تھا بادشاہ سنہارب کا دور تعمیری لحاظ سے ایک اہم دور سمجھا جاتا تھا مگر اس کے بعد آنے والا بادشاہ نہ صرف تعمیرات کا شوق رکھتا تھا بلکہ وہ علم و عدب کا بھی عالی ذوق رکھتا تھا آنے والا بادشاہ آشور بنی پال جو کہ سنہارب کے بعد تخت نشین ہوا اس کا دور حکومت 667 قبل مسیح سے 627 قبل مسیح کے عرصے پہ محید تھا آشور بنی پال کے دور کی سب سے خاص بات اس کا ایک لائبریری تعمیر کروانا تھا جسے انسانی تاریخ کی سب سے پہلی اور قدیم لائبریری بھی تصور کیا جاتا ہے اس دور میں اس لائبریری میں 30 ہزار سے زائد مٹی کی تختیوں پہ موجود تحریریں موجود تھیں یہ تحریریں اس دور کے علوم پر تھیں آشور بنی پال کے دور حکومت کے بعد آشوری سلطنت کا بھی خاتمہ ہو گیا اور نینوہ کا عروج بھی زوال میں بدل گیا جب 612 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ نے نینوہ پہ حملہ کر کے اسے تبہ اور برباد کر دیا پندروی صدی عیسوی تک نینوہ شہر میں آبادی موجود تھی مگر اس کے بعد نینوہ کے اب صرف خندرات باقی ہیں موسیقی موسیقی